بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دین ایشیا نیوز کے ساتھ میں ہوں شوکت علی سب سے پہلے ڈنمارک سے خبریں وزیراعظم ہیلے چوننگ سمیت کا اساسا اور مقامی حکومتوں کی تنظیم کے دران تنازے میں دخل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس تنازے کی وجہ سے ساٹھ ہزار اساسا نے طلبندی کر رکھی ہے وزیراعظم نے اپنی ہفتہ بار پریس کانفرس میں کہا ہے اس تنازے میں مداخلت کی بات کرنا غلط ہوگا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اسی طرح حل ہونے دیں انہوں نے مزید کہا تنازہ جس میں چوتہ روش پر جا رہا ہے وہ ڈینش نظام کا حصہ ہے جس میں مطلقہ پارٹیاں اپنے تنازات کو خود حل کرتی ہیں انہوں نے کہا ڈینش کام کی منڈی میں ہڑتا لیں اور طلبندی کو تنازات کی حل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی طرح ڈینش نظام چلتا ہے اور اس کو اسی طرح چلنا چاہیے میں امید کرتی ہوں کہ مسئلے کا حل تلاش کر لیا جائے گا جو تمام فریقوں کے مفاد میں ہوگا قدیری آدم نے کہا میں جانتی ہوں کہ طالبندی کی وجہ سے بہت سے خاندانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ بہت سے افراد کام سے ضائد چھٹیاں لے رہے ہیں یا ان کے بچوں کی دیکھ پال دوست یا خاندان کے دیگر افراد کر رہے ہیں اسادہ کے لئے بھی یہ ایک عجیب صورتحال ہے کیونکہ وہ طلبہ کا تدریسی سسلہ جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں جو کہ وہ بڑی کرم جوشی سے کرتے ہیں لیکن ہیلے چھولنگ سپیٹ نے اسادہ کے کام کے گھنٹوں میں اضاف کے متعلق حکومتی پالیسی پر بات کرنے سے اجتناب کیا تاہم وہ اس بات پر بزید ہیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ طلبہ کے تدریسی گھنٹوں میں اضاف کے متعلق بھی ریفارمز ہونی چاہیے حضیر آدم نے کہا ہمارے بچوں کو ایسے سکول کی ضرورت ہے جہاں وہ زیادہ سیکھ سکیں ہم یہ بات قبول نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے اس طرج پر جا کر لکھنا پڑنا نہ سیکھ سکے جہاں انہیں مزید تعلیم کے لیے آگے جانا ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو ڈینش اور حساب کے علاوہ دیگر مضامین میں بھی بہتر بنانا ہوگا اکلیتی گروہوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم نیو دینس اونگڈمز غور کو ریاستی فانگ کی طرف سے ملنے والی ایک میلین کراؤن کے رقم سے محروم ہونا پڑا ہے جس کی وجہ گزشتہ سال عدم شردت پسندی کے موضوع پر تقریر کرنے کے لیے کانفرنس میں ایک متنازع مسلم سکالر کو دعوت دینا ہے اس رقم کی عدم ادائیگی کی وجہ ڈینش پیپل سپارٹ کی محالفت ہے ڈینش پیپل پارٹی نے اس بات پر شدید تلقید کی ہے کہ مسلم سکالر تحرل کارجی کو اس کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی جو کہ پاکستان میں توہینِ لہائی کے قانون کے نفاظ میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے ہیں جو کہ وہ تسلسل سے اس بات کا انکار کرتے رہے ہیں اس لیے یہ بات غیر واضح ہے تہاں یولینڈ پوسٹر کے مطابق ایک ویڈیو فلم میں انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ وہ اس قانون کے بنوانے میں شامل رہے ہیں تاہر رکاضی 2010 میں اپنے دیئے جانے والے فتوے کی وجہ سے ایک وسیع حلقہ میں جانے جاتے ہیں اس فتوے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اسلام کے نام پر تشدد کیلئے کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ڈینش پیپلز پارٹی کے انٹیگریشن کے ترجمان مارٹن ہینکسن نے کہا کہ تنظیم کو اپنے حمال کے نتائج بھگت نہ ہوں گے مارٹن ہینکسن نے مزید کہا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اگر آپ کو ریاحتی فنڈ سے رقم لینی ہے تو آپ کو ایسے لوگوں سے تلقہ سے اجتناف کرنا ہوگا ایون ویسل بو نے کہا کہ یہ رقم کسی اور بہتر کام پر خرچ کی جا سکتی ہے ویسل بو نے یولین پوسٹل کو بتایا یہ کانفرنس ایک بہت بڑا سکینڈل تھی اور جب اور دیگر بہت سے کام ہے جن کے لئے رقم درکار ہے تو پھر اسے ایسے گھرانوں کی مدد کے لئے استعمال کیوں نہ کیا جائے جو شراب کے اثار سے متاثر ہیں تاہم اس موضوع پر نیو تینس پانٹرم سکول کا نکتہ نظر حاصل نہیں کیا جا سکا نشے میں دھوٹ پوسٹ سے نوجوان ویکنڈ پر ایمولینس کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ویکنڈ راتوں کو ایمرجنسی نمبر 112 پر فون کرنے والے اکثر نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو نشے میں دھوٹ اپنے دھوٹ اپنے دوستوں کو گھر پنچانے کے لئے ایمولینس کو ٹیکسی کے طور پر بلاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے مدھوش دوستوں کو گھر تک چھوڑنے کی زہمت سے بچ جاتے ہیں عام طور پر علام کے مرکز پر اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ فون کرنے والی جگہ پر ایمولینس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں اور انہیں حفظ ماتقدم کے طور پر ایمولینس پھیجنا پڑتی ہے جبکہ انتظامیہ نے اس بات پر متنبع کیا ہے کہ اس طرح کی کالیں کسی دوسرے انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں کلاوس کیوا جو کہ سیکیورٹی کے مرکز کے سربراہ ہیں ان کے مطابق بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نشے میں دھد دوستوں کو گھر تک لے جانے کے لیے ایمولینس کو فون کر سکتے ہیں اور ایسا ویکنڈ میں کئی مرتبہ ہوتا ہے ایریکہ کرسچنسن جو کہ وستی یو لینڈ میں پری ہسپیٹل میں ڈاکٹروں کی ہیڈ ہیں وہ اس حقیقت سے بہو بھی اگاہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بات انتہائی سنجیدہ ہے اور ایسا کرنے سے آپ کسی ایسے مریض کا وقت لے سکتے ہیں جسے ہارٹ اٹیک ہوا ہو اور اسے فوری مدد کی ضرورت ہو لیکن بہت سے نوجوان اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انہیں اس طرح کے مسئلے کو خود سلجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس میں انتظامیہ کو ملوث کریں اگر آپ اکٹھے مل کر پارٹی کر سکتے ہیں تو معاملات کے بگڑنے کی صورت میں آپ کو ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے ٹینش محققی نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نو ملود بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں شراب نوشی کے اثرات سے متاثر تو نہیں ہوا اس طریقہ کار کے مطابق دو ہزار بچوں کے بالوں کا معاینہ کیا گیا بالوں کے معاینے سے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ حمل کے دوران ماں کسیتے شراب کے استعمال کی عادی تو نہیں رہی تحقیق کرنے والوں کے مطابق اس طرح ماں کی شراب نوشی سے متاثر نو ملود بچوں کی وقت پر مدد کی جا سکتی ہے اور اب کچھ خبریں پاکستان سے نگران حکومت اور فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ انتہائی حساس علاقوں میں انتہابات کے دوران فوج تائینات کی جائے گی اور اس کا اختیار صوبائی حکومت کے پاس ہوگا کہ وہ جب چاہے فوج کو بلا سکتی ہے نگران وزیر داخلہ حبیب خان کی دی دیپ میٹری اپریشن میجر جنرل اشفاق سے ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ فورڈ کی جہاں بھی معاملت ترکار ہوگی وہ فراہم کی جائے گی تاہم ہر پورنگ سٹیشن پر فوجی بٹھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا گیا لاہور پولیس نے جالی لگری کیس میں پنجاب اسمبلی کی چار سابق صوبائی اسمبلی کی ممبران کو اشتہاری قرار دے دیا ہے ان نرکان اسمبلی میں فرادیبہ سائمہ عزیز افشا فروکی اور سفینہ سائمہ کے نام شامل ہیں نگران وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ نواز شریف، امران حان اور دیگر راہنماؤں کو خطرہ ہے بیروکریسی ہمارے احکامات پر عمل نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ کسی بھی اہم شخصیت کو نشانہ بنانے سے انتہابی عمل متاثر ہوگا وزیر داخلہ نے سیاسی راہنماؤں کو فول پروف سیکیورٹی فرام کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں کلیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسروں کو خط بھیجے ہیں جن میں ریٹرننگ افسروں کو احتائیت کی گئی ہے کہ وہ امیدواروں سے غیر ضروری سوالات نہ پوچھیں غیر ضروری سوال کرنے پر امیدواروں کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا پاکستان کے معروف اداکار علی زفر کی نئی فلم چشم بددور کا پریمیر لاہور میں ہوا اس موقع پر لاہور میں ہونے والے شو میں علی زفر کے والد پروفیسر زفر والدہ ڈاکٹر کہکشان قبل اور علی زفر کی اہلیہ آئیشہ کے علاوہ اداکار نمان اجاز فریہ پرویز سوفیہ خان سخر اقبال وٹو سمیت فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں کی اہم شخصیار نے شرکت کی پاکستان کے محمد ماجد علی نے بھارتی حریب کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے گا چودمی ایشین انڈر ٹونٹی وان سنوکر چیمپنشپ کے کوارٹر فائن میں رسائی حاصل کر لی ہے اور دوسری طرف انڈر ٹونٹی ایشیا کا فاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان نے چین کو روکر روند کر سمی فائنل میں جگہ بنا لی گرین شرٹس نے حریف شائٹ کو اٹھارہ ایک سے تختان مشک بنانے کے بعد دوسرے مقابلے میں جپان کو ساتھ چار سے غلپا پا لیا ٹیم ہفتے کو مزید دو میچ کھیلے گی لیگ مرلے میں سرکاری سری لنکا سے مقابلہ ہوگا جس کے بعد پہلا سمی فائنل شیڈول ہے یہ تھی آج تک کی اہم خبریں شوکت علی کو اجازت دی دیئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی